پہلے خدای احکامات سے ٹکرانے والے قوانین بنائے گے اور پھر ان کے مطابق فیصلے کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی رتی برابر پروانی ان کے نزدیک ان کا قانون ہی خدای حکم کا درجہ رکھتا ہے جس کی آئے دن یہ خود بھی درجیاں اڑاتے رہتے ہیں میری ان سب سے گزارش ہے کہ اسلام کا نام دنیا میں بدنام کرنے سے بہتر ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر اس آئین کو ہی اپنی تعلیمات کا حصہ مان لے کیونکہ آپ کی مرضی کے قوانین آپ کے آئین میں ہی ہیں قرآن میں نہیں ہی ہیں آرٹیکل دو سارٹ میں پہلے پہلے دو سو بھی سی باتے ہیں پتہ کیا ہم نے ایک میں اس طرح کے کیس کیا تھا سب میں آپ اتاتے ہو میرے پاس تو میں اخل اٹھتیس کیس ہم نے اس میں یہ ہے کہ قادیہ تھرنسی قادیہ نہیں اپنے آپ کو مسلم مظاہر کرے اشائر اسلام جو ہے نا یہ عسلمانوں کے لئے ہیں عیسائی استعمال کر سکتا ہے ہندو استعمال کر سکتا ہے لیکن قادیہ نہیں استعمال کر سکتا ہے آئین میں ان کے لئے قادمی کو بتایا گیا ہے باقی مظاہر بھی نہیں ہے یہ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو سید احمد تاریخ لکھا سید علی احمد تاریخ لکھا سید ایک الفاظ کس کے لئے ہیں مسلمان اہل اپیت کے لئے ہیں اس نے کہا سید علی احمد تاریخ یہ الفاظ ہو گیا دوسر اٹھارنسی وہ چیزیں جو مسلمانوں کے لئے اپنے آپ کو مسلمان زاہری کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اشار اسلام ہے تو یہ اشار اسلام جو ہے یہ تادیانی اس کو اسنمان نہیں کر سکتا ہے آئین میں منا ہے دونوں دفعے ہمارے بلکل فٹ ہوتے سپری گوڑ کی لارڈ جنرلی کا فیصلہ سکرانوے کا پہنم اٹھارتار سکرانوے کا پہنم اٹھارتار سکرانوے کا پہنم اٹھارتار آئین میں کانوے کا سب مینچنے ہیں آگے انہی demonstrations مسلمان ڈھاری کرتا ہے تو یہ بسم اللہ رحمانی کا لفاظ مسلمان دھائی کرنا ہے کہ قدید اختامر سے بھی بکر ساتھا 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 کیا تھا وہ اس نے لکھاوا ہے لیٹر ایڈ پر بھی مسلمان لکھاوا ہے